موضوع ناظرین اکرام یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں اس واقعے کے راوی سعودی پولیس کے اندر ایک افیسر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن معمول کے مضابعہ کا اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمیں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی یا ابلاغ اس کو کہتے ہیں ربی جبان کے اندر کہ پتا چلا کہ ایک جگہ روڈ ایکشیڈنٹ ہوا ہے اور بڑا سیریس قسم کا ایکشیڈنٹ ہوا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عملے کو ساتھ لیا وہاں پھر پہنچ گیا وہاں میرے پہنچنے سے پہلے ایمورنس کھڑی تھی اس کے علاوہ سیول ڈیفنس کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی دفعال مدری والوں نے گاڑی جو ہے اس کو آری کے ساتھ اس کو کاٹ کر انہوں نے جو ڈرائیور تھا اس کو باہر نکالا ہوا تھا اور اس کو زمین کے اوپر وہ لٹا کے اس کے اوپر پردہ کپڑا ڈالا ہوا تھا کہتے ہیں کہ میں نے ایک طرف دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پتا چلا کہ یہ فیملی یہ ایجپشن ہے مصر کی رہنے والی ہے وہ خاتون اس کے پر سکتہ تاری ہوا ہوا ہے وہ بلکل خاموش دیکھ رہی ہے اس کو سمجھے نہیں آ رہی ہے آپ لادہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام کہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں گپ شب لگاتے ہوئے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک منٹ پہلے جو کہ آپس میں ہنس رہے تھے کھیر رہے تھے بور رہے تھے گپ شب لگا رہے تھے اچانک اس کا خامد فوت ہو گیا اس کی کیا کیفیت کہہ لگا میں نے دیکھا کہ بچے وہ بار بار اپنی ماں سے اٹھ کے اپنے باپ کی لاش کی طرف جاتے ہیں پھر وہ اس کو پولیس اس کو سپائی ان کو روکتے ہیں پیچھے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا تو میرے اوپر عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی میں نے سٹار میرے لگے ہوئے تھے میری اپنی پوزیشن میرا مقام اپنی جگہ لیکن میری حالت یہ کہ میں نے ان بچوں کو دیکھ کر زارو قطار رونا شروع کر دیا میرا عملہ وہ میرے پاس آئے انہوں نے آکے کہا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں لوگ آتے جاتے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ اونچی اونچی رو رہے ہیں کہہ لگے بس مجھ سے صبر نہیں ہو رہا نظرین اکرام یہ جو پولیس افسر ہے اس کی اپنی قیفیت یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں اللہ کا شکر اللہ نے ہر چیز دی ہوئے تھی گھر مال دولت ہاں جی شہرت اچھی تنہا لیکن ایک چیز سے میں محروم تھا اور وہ تھا اولاد کی نعمت میرے گھر میں بچہ کوئی نہیں تھا تو کہتے ہیں جب میں نے ان بچوں کو دیکھا جو بار بار اپنے باپ کے ساتھ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں شور مچا رہے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میری اپنی قیفیت یہ ہوئی کہ میں اونچی اونچی رو رہا ہوں کہتے ہیں کہ میرا ایک سٹاف میبر آگے بڑھا اس نے میرے اشارہ کیا کہنے کہ سر اب ایسا کریں اب اپنے گھر چلے جائیں کہتے ہیں مجھے اس کی تجویز پسند آئی میں اپنے گھر چلا آیا میرے بی بی نے جب مجھ کو دیکھا پرشانے حال ہے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رو رہا ہے میں نے اس نے میں نے اس کو بتایا کہ ایسا ایسے ایک ایجپشن فیملی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے خامد فوت ہو گیا ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں مہرحال کہتے ہیں کہ اگلا دن ہوا جب میں اپنے دفتر پہنچا تو جاتے ہی میں نے جو اپنا عمرہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ کل کو ایکسیڈنٹ کا کیا ہوا ان بتایا کہ وہ تو ڈیتھ ہوسکی ہو گئی تھی تو اس کو ہاسپیٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا جو خاتون تھی اس کو معمولی خراشیں آئی تھی اس کو بھی مرم پٹی کر کے اس کو گھر بجوا دیا گیا بچوں کو کچھ نہیں ہوا تھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد آتا ہوں میں گھر آیا میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے کہا بھلی مانس چلو ایک خیر کی کام کی طرف چلتے ہیں اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا کہ وہی جن کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی گھر جلتے ہیں ہم دونوں بھی یہاں بیوی اس کے گھر پہنچ گئے میرے بیوی اس خاتون کے پاس چلی گی جا کے اس کو جا کے تسلی دی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تازیت کی ہے جی اور اس سے حالات پوچھے اس نے کہا کہ میں تو اپنے خامد کے ساتھ رہتی تھی اب ظاہر بات ہے کہ خامد فوت ہو گیا ہے تو الٹیمیٹلی میں نے واپس جانا ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں واپس مصر چری جاؤں گی کہتا ہے پتہ نہیں میرے دل میں اندر کیوں اتنا رحم آیا ہم نے اسے پوچھا کہ تمہارے مسائل کیا ہیں مسائل کیا ہو سکتے ہیں اس کو دفرانے کے بعد جو مسائل ہیں وہ ظاہر بات ہے اس کی ٹکٹوں کا مسئلہ ہے اس کے خروج کا مسئلہ ہے اس کے گھر کا سامان کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ ہرچند کے میری اپنے حالات کو بہت اچھے نہیں تھے اور میرے پاس کو بہت زیادہ مال و دورت نہیں تھا پھر بھی میں نے اس کی ٹکٹوں کو بندبس کر دیا اور میں نے اس کے بچوں کے لیے کھلونے خریدے وہ بچوں کو آکے دیئے اور اس کے ساتھ میں نے پانچ ہزار ریال اس خاتون کی خدمت میں پیش گیا کہتا ہے وہ خاتون چلی گئی اس دوران میں اس نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ہم بچے نہیں ہیں میں نے کہا ہم بچے نہیں ہیں بس دعا کرو جو اسلام طرح پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اللہ کی رضاق پر خوش تھی لیکن اس کو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی بڑی پریشانی ہوتی تھی جب وہ اپنی کسی بہن کے گھر جاتی تھی اپنے کسی بھائی کے گھر جاتی تھی اپنے والدین کے گھر جاتی تھی کسی تقریب میں شرکت کرتی تھی تو خواتین جاتے ہی اچھا تمہارے ابھی اولاد نہیں ہوئی بچہ کب آ رہا ہے بچہ کا نئے محلود یعنی وہ عام طور پر ایسے سوالات کرتی تھی جس سے میری بیوی بڑی جسٹرم ہوتی تھی اور یہی مجھا تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ محفلوں کے اندر مجالس کے اندر پروگراموں کے اندر جانے سے اس نے انکار کر دیا یا آبائیڈ کرنا شروع کر دیا اس لیے کہ کسی بھی بے اولاد کے لیے یہ سوال بڑا ہی خاص طور پر آرود کے لیے مرد پھر برداش کر جاتا ہے تو بہرحال وہ جو ایجپشن خاتون سی اس نے بھی اس بات کو نوٹس کیا جب وہ اپنے وہاں چلی گئی تو پھر بھی ہمارا اس کے ساتھ رابطہ رہا ٹیلی فون کبھی کبھار بچوں کے حالات وغیرہ وغیرہ ایک دن اس خاتون کا فون آیا اس نے کہا کہ ایسا کریں پنساری کی دکان پہ جائیں اور وہاں جا کر فلان چیز خرید دیں فلان چیز خرید دیں جو پنساری کی وہ چھوٹی چھوٹی دعائیاں ہوتی ہیں کوپتے ہوتے ہیں وغیرہ اس نے کہا کہ یہ دو یا تین چیزیں جب آپ کو بتا رہی ہیں ان کو رات کے وقت آپ پانی میں ڈال دیا کریں پھر صبح وقت ان کا پانی جو ہے وہ پی لیا کریں میاں بیوی دونوں پیئیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا اللہ برکت دے گا کہتا ہے کہ ہم نے میاں بیوی نے وہ موڑی سی بات تھی پنساری کی دکان سے جا کے وہ چیزیں خرید لائے اور ہم نے وہ پینا شروع کر دیا کہتا ہے کہ کوئی دو تین مہینے گزرے تو وائف نے کچھ محسوس کیا ہم ہاسپیٹل لے گئے ہاسپیٹل والوں نے ہمیں مبارک بات دی کہ الحمدللہ آپ کے یہاں مولود اس کی متوقع ہے مولود آنے والا ہے کہتا ہے ہمیں اس سے زیادہ بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی ہم پہت خوش ہوئے کہتا ہے اس خاتون کا چونکہ ساتھ ہمارا رابطہ تھا کبھی کے بار ہمیں ایک دوسرے کو فون کرتے تھے اب جب ہمیں یہ خوش خبری ملی تو ہم نے اس کو فون کیا ہم نے اسے کہا کہ بی بی اللہ کا شکر ہے مبارک ہو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے گھر میں امید خوشیاں آنے والی ہیں اور فکر پہ گیتا ہے کہ اس خاتون نے جواب دیا اس نے کہا کہ انشاءاللہ یہ پہلا مولود نہیں ہوگا پہلا بچہ نہیں ہوگا آپ کے گھر میں اور بچے بھی آئیں کئی آئیں گے بچے یہ بندہ یہ جو پولیس افسر ہے جس واقعی قرابی ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے ایک سوال کیا میں نے اسے کہا کہ بی بی مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو علاج تو نے ہمیں بتایا ہے یہ جو پتے اور مختلف چیریں جو تو نے پنساری کے ہمیں بتائی ہیں یہ آپ کے علاقے میں آپ کے محول کے اندر یا اجپٹ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام ہیں عام لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو بتائیں تو اس خاتون نے کہا اس نے کہا نہیں بات اصل میں یہ ہے یہ تو میں نے ایک بہانہ ایک ایسا بنایا تھا اصل علاج جو ہے وہ تو میں نے یہ کیا کہ جب آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی میرے ساتھ اتنی خیرخواہی کی میرے بچوں کے سر پر اوپر ہاتھ رکھا ہمارے مسائل کے اندر آپ نے مادی مدد کی تو اس نے کہا پھر میں نے ایک معمول بنا دیا اور وہ معمول یہ تھا کہ میں ہر اور وہ وقت جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے مسائل کے دور ازان ہو گئی ہے اکامت ہونے تک یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تحجت کے وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہے جمعہ والے دن نماز اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ قبولیت دعا کا وقت ہے وہ کہتی ہے کہ ہر وہ وقت جس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں آدھی رات کے بعد وہ وقت اس وقت میں نے دعائیں کرنے شروع کر دیں تو میں نے ہر وقت نمار پڑھنے کے بعد فرض نماز کے اداعقی کے بعد پھر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی کہ اللہ تعالی آپ کو خوشیاں دے اللہ تعالی آپ کو اولاد دے جس طرح آپ نے ہمیں خوشیاں دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی آپ کو بھی اولاد دے تو الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان دعاوں کو قبول کیا ہے ان دعاوں کو سنا ہے عزیز رب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کس کے حد میں ہیں اللہ کے حد میں ہیں وہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے جس کو چاہتا ہے اولاد اطا فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹ اطا فرما دیتا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اس کو جان لیجئے اس عورت کی دعائیں وہ صدقہ جو اس نے کیا وہ خیرات جو اس نے سید کی میں نے ماباب قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انہ صدقہ جس کو غضب رب جو صدقہ ہے وہ رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو خیر کا کام ہے وہ مسار سو بری موت سے بچاتا ہے اور ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی دانہ کا یہ کال بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ خیر کا کام صرف بری موت سے ہی نہیں بچاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اس کی طرف سے مہربانی اس کی طرف سے خیر کا سبب بھی بنتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے خیر کے کام کیا کریں وَفَلُ الْخَيْرَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ